آج ہم پہنیں가지 مو آن فائلم آرچوپوڈا کے بارے میں، اگر وہیڈ کی بات کیجائے zuہر anomaly آرچوز کا مطلب ہے جوائنٹوں کی بات کیجائیں تو اس کا مطلب ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر کونی اسے والے آرگنزمیں ہیں جن کی جوائنٹ ویٹ ہیں جیسے کہ ہم ہاں دائیگرام میں سے دیکھ رہی ہیں .. کہ اویڈ سکوارپوڈگو، سپائیڈا اور بیٹر۔ کو دیکھ رہے ہیں اس کے علاوہ ہم دیکھیں کہ یہ کیا ہیں زیادہ فری لیونگ ہوتے ہیں فری لیونگ مطلب یہ کہ یہ خود سے موو کر سکتے ہیں یا پھر یہ پیرا سائٹ ہیں پیرا سائٹ کا مطلب کیا ہے پیرا سائٹ کہتے ہیں پیرا سائٹ ہیں وہ والے آرگانیزمز ہیں جو اپنی فوڈ کے لیے دوسرے آرگانیزمز کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں اور ساتھ میں ان کو نقصان پہنچاتے ہیں اب اگر ہم بات کریں کہ دیفرنٹ کریکٹرز جو کہ فائلم آرگانیزمز شو کرتے ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہے ان کی بائی لیٹرل سمیٹری ہے بائی لیٹرل سمیٹری کا مطلب کیا ہے بائی لیٹرل سمیٹری کا مطلب یہ ہے کہ اگر انہیں اس طرح سے ڈیوائیڈ کیا جائے گے ان کے انٹیریئر پارٹ انٹیریئر جو کہ ہیڈ ریجن ہے وہاں سے ایک لائن اس طرح سے مطلب انہیں کٹ کیا جائے کہ ان کے انٹیریئر پارٹ سے پوسٹیریئر پارٹ تک تو ان کا جو ایک حاف ہے وہ دوسرے حاف کے جیسا ہوگا مطلب یہ کہ یہاں پہ جو دو حاف میں ڈیوائیڈ ہو گیا بائی مینز ٹو تو وہ ایک جیسے ہوں گے اس طرح کی جو سمیٹری ہے اسے بائی لیٹرل سمیٹری کہا جاتا ہے اس کے علاوہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیگمنٹس پریزنٹ ہے اس کے علاوہ ہم کہتے ہیں کہ ان کی جو باڈی ہے وہ سیگمنٹڈ ہے اور اگر سکیلٹن کی بات کیجئے تو ان میں اگزو سکیلٹن ہے اگزو جو باڈی کے باہر پریزنٹ ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہارڈ جو ہے وہ سکیلٹن پریزنٹ ہے جو کائٹن سے ملکہ بنا ہوا ہے سلامہ اگر لیکس کی بات کریں تو جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ آرٹھروپورڈا کا مطلب ہی کیا ہے کہ جوائنٹ فیٹ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے جو لیکس ہیں وہ جوائنٹڈ ہیں اور بہت سارے ہم دیکھ رہے ہیں کہ منی پیر آف لیمز پریزنٹ ہوتے ہیں اب اگر ہم باڈی کیویٹی کی بات کریں جیسے کہ سیلوم کہا جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں اس طرح سے باڈی کیویٹی پریزنٹ نہیں ہے بلکہ وہ ریڈیوز ہوگی اور ریڈیوز ہوگی اس نے کیا بنائے اسے کہا جاتا ہے ہیمو سیل جیسے کہ یہاں پر ہم اپنی ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ والی جو کیویٹی اسے کیا کہا جاتا ہے اسے ہیمو سیل کہا جاتا ہے جو ہیمو سیل ہے وہ بلڈ ویسکولر سسٹم یا پھر جیسے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ چیمبرز آف ہارٹ ہیں ان کے ساتھ اب اگر ہم ساتھ میں سسٹم کی بات کریں تو جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ڈائیجسٹیو ریسپائریٹری سرفکولیٹری نروس اور ریپرڈکٹیو سسٹم یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ ویل ڈیویلپ ہیں پھر ہم ان کو ون بائی ون سٹیڈی کریں ان کا جو ڈائیجسٹیو سسٹم ہے وہ ایلیمنٹری کنال کی فارم میں پریزنٹ ہے جیسے کہ ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ اس کا ڈائیجسٹیو ٹریک ہے جس کی دو اپننگ ہے ایک ماؤت اور ایک انس اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا ڈائیجسٹیو ٹریک ہے ڈیوائیڈ ہوا ہے ڈیفرنٹ پارٹس میں اور ہر پارٹ جو ہے وہ اپنا ایک فنکشن پر فارم کرتا ہے اس کے علاوہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو آرثروپورڈا کے اندر آرگینزمز آتے ہیں ان کو ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے تھری پورشنز میں ایک ان کا ہیڈ ریجن ہے پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ تھاریکس ریجن اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو لاسٹ ریجن اسے کیا کہا جاتا ہے اسے ابڈومن کہا جاتا ہے اب اگر ہم ان کے ریسپائرٹری سسٹم کی بات کریں تو ریسپائرٹری سسٹم میں ہم دیکھ رہے ہیں کے ایکسٹینسیو ٹریکیل ٹیوبز پریزنٹ ہے اور ان ٹریکیل ٹیوبز کی جو اوپننگز ہیں جو بوڈی کے ایک سٹیریرے انہیں سپائرکل کہا جاتا ہے اس کے علاوہ اگر ہم ایکویٹک آرثروپورٹس کی بات کریں کہ وہ کس طرح سے ریسپائر کرتے ہیں تو ان میں گلز پریزنٹ ہوتے ہیں اب اگر ہم ساتھ میں ان کے نروس سسٹم کی بات کریں نروس سسٹم مطلب یہ کہ آسابی نظام اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ گنگلیا پریزنٹ ہے جسے کہ پیار ٹیورے گنگلیا جسے کہ برین کہا جاتا ہے اس سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک نرف قادر آرائز ہو رہی ہے جہاں پہ کیا پریزنٹ ہے ہر سیگمت کے اندر ایک گنگلیا پریزنٹ ہے جسے فردر نروس آرائز ہوتی ہیں جو بوڈی میں آگے فردر پریزنٹ ہے اب اگر ہم ان کے رپروڈکٹف سسٹم کی بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں سیکس سیپرٹ ہے مطلب یہ کہ میل اور فیمیل رپروڈکٹیو سسٹم جو ہیں وہ الگ الگ آرگنزمز میں جیسے کہ ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ اس میں صرف فیمیل رپروڈکٹیو آرگن پریزنٹ ہے جیسے کہ اووری کہا جاتا ہے فردر اگر ہم اس کے سٹرکچرز کی بات کریں جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو اس کا ہیڈ ریجن ہے وہ ہم پینٹینہ پریزنٹ ہے اس کے جو آئے ہیں وہ کمپاؤنٹ آئے ہیں اور جو لگز ہیں اس کی وہ کیا ہیں اس کی ووکنگ لگز ہیں اب اگر ہم ان کے ایکسکریٹری سسٹم کی بات کریں ایکسکریٹری سسٹم کونسا والا سسٹم ہے جس کے ذریعے سے جو باڈی کا ویسٹ میٹیریل ہے وہ باڈی سے باہر ایکسکریٹ کیا جاتا ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کیا پریزنٹ ہے ملپیگین ٹیبیولز اب یہ جو ملپیگین ٹیبیولز ہیں یہ کیا کرتی ہیں یہ نائٹروزنس ویسٹ کو باڈی سے باہر ایکسکریٹ کرتی ہیں کس فارم میں ایکسکریٹ کرتی ہیں سولیڈ یوریک ایسد کی فارم میں جو ملپیگین ٹیبیولز ہیں جیسے کہ ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں یہ جو سٹرکچرین ملپیگین ٹیبیول کہا جاتا ہے یہ جو نائٹروزنس ویسٹ ہے اس کو باڈی سے باہر ایکسکریٹ کرتی ہیں اب اس کے علاوہ اگر ہم ان کے سرکولیٹری سسٹم کی بات کریں جیسے کہ ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ ان کا جو سرکولیٹری سسٹم ہے وہ اوپن سرکولیٹری سسٹم ہے اوپن سرکولیٹری سسٹم کا مطلب یہ ہے کہ جو بلڈ ہے وہ کہاں پر ہے وہ صرف ویسلز میں نہیں ہے بلکہ وہ بات کر رہے ہیں باڈی کے جو ڈیفرنٹ آرگنز ہیں وہاں پر جیسے ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہیمو سیل میں بھی پریزنٹ ہے اب اگر بلڈ کی بات کیجئے تو جو ان کا بلڈ ہوتا ہے وہ کلرلیس ہوتا ہے اور اس میں ہیمو سائنن ہے مطلب یہ کہ اس کے پاس کیا ہے اس کے پاس کپر ہے اور انسٹیڈ آف آئرن مطلب یہ کہ اس کا کلر کیوں نہیں کیونکہ ہیمو گلوبن کے پاس آئرن پریزنٹ ہوتی ہے اس لیے اس کا کلر ریڈ ہے لیکن ہیمو سائنن کے بعد کریں تو اس کے پاس آئرن کی جگہ کپر پریزنٹ اور اوپن سرکولیٹری سسٹم کی بات کی اس میں ہم نے دیکھا کہ یہاں پر کیا پریزنٹ ہے ہارٹ اور ہارٹ کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلڈ ویسلز پریزنٹ ہیں اور بلڈ ان سے باہر نکل کے کہاں پر آ جائے گا ہیمو سیل میں اور پھر جو وہ فردر یہاں پر ہیمو سیل میں اس کے آرگنز میں ان کے ساتھ انٹریکٹ کرے گا جو مٹیریلز ہیں ان کے ایکسچینج ہونے کے بعد فردر جو بلڈ ہے وہ واپس کہاں پر آ جائے گا ہارٹ کے پاس اور یہاں پر جو بلڈ ویسلز ہیں ان کے پاس تو اس طرح کا جو سسٹم ہے جس میں بلڈ جو ہے وہ بلڈ میں بھی پریزنٹ ہوتا ہے مطلب یہ کہ وہ صرف بلڈ ویسلز میں پریزنٹ نہیں ہے اسے کیا کہا جاتا ہے اسے اوپن سرکیولیٹری سسٹم کہا جاتا ہے اس کے لئے اگر ہم لوکوموشن کی بات کریں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو آرچروپوڈا کے اندر آرگنزمز آتے ہیں ان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ مطلب وہ سویم بھی کر سکتے ہیں کرال بھی کر سکتے ہیں فلائے بھی کر سکتے ہیں تو اس لئے ان کی جو بوڈی کے آرگنز ہیں وہ موڈیفائی ہوئے ہیں اپنے ہیبیٹیٹ کے اکارڈنگ جیسے کہ ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کراپ کوئی سی طرح سے اسکارپین ہے مطلب ان کے جو اپینڈیجز ہیں وہ کیا ہیں وہ اپنی ہیبیٹیٹ کے اکارڈنگ موڈیفائی ہوئے ہیں جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہاؤس فلائے کے پاس ونگز پریزنٹ ہیں کس لئے تاکہ وہ تاکہ وہ اڑ سکے ساتھ میں اگر ہم یہاں پر دیکھیں ریپرڈکشن کی بات کریں تو ریپرڈکشن کیا ہے ریپرڈکشن ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ والا پروسس وہ والا عمل جس کے سریعے سے اپنے جیسے ارگنزم کو پروڈیوز کرتے ہیں تو اس میں کیا ہوگا ریپرڈکٹیو آرگنز انوالف ہوتے ہیں اور اگر ہم بات کریں کہ یہاں پر ہم یہاں پر دیکھیں تو جو میل اور فیمیل ہیں یہ ایک جیسے نہیں ہیں مطلب ہم دیکھ کے بتا سکتے ہیں کہ جو چھوٹا ہے وہ کیا ہے وہ میل ہے اور یہاں پر ہم دیکھ رہی ہیں یہ کیا ہے یہ فیمیل فلائے اس کے علاوہ اگر ہم ان کے ابڈومن کو دیکھیں تو وہ بھی کیا ہے ایک دوسرے سے فرق ہے مطلب یہ کہ میل اور جو فیمیل ہیں وہ ایک جیسے نہیں ہیں تو سٹوڈنٹ آج ہم نے کیا سٹیڈی کیا آج ہم نے سٹیڈی کیا مور آن فائلم آرت رو پورا کے بارے میں